بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے نا ہیر ٹرانسپلانٹ پہ اور جیسے کہ آپ کو وقار نظر آ رہی ہیں یہاں پہ بیٹھا ہوئے میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ تم آؤ اور ڈیٹیلز بتاؤ جو بھی تمہارے ساتھ پروسیجر ہوئے کیونکہ آپ لوگوں نے بہت سارے مطلب نیچے کومنٹ کیے تھے ویڈیو کی نیچے تو ہم نے کہا آج آپ لوگوں کے سارے آنسر اسی ویڈیو میں بنا کے دے دیں ٹھیک ہو گیا تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ نے ہیر ٹرانسپلانٹ کیوں کروایا میرے بال بہت زیادہ گر رہے تھے نا تو ہماری فیملی میں سب کے گرتے ہیں ہم لوگ بچپن سے یہی سوچ کے ہوتے ہیں کہ ہمارے بال گریں گے فرق ہی نہیں بڑھتا فیملی میں گر رہے تھے نا سارے کیونکہ جنیٹیکلی تھا ان کا یہ اشیو اور وکار کی ایج بھی دیکھا جائے اتنی نہیں ہے ٹوئنٹی فائیرز کا اور اس کے تو ٹوئنٹی ٹوئیرز سے گرنا شروع ہو گیا تھا نا دو سال ہو گیا گر رہے ہیں اور اور ابھی گر رہے تھے اور میں نے پھر تھوڑے سے لگوایا ہے فیلنگ کروایا ہے بیچ میں چھوڑا تم ذرا سارے نیچے کرو دکھایا ان کو یہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیر کرتی جاؤں کہ صرف اور صرف یہ جو ایریا آپ کو نظر آرہا ہے اس کے یہاں سے بال گیر رہے تھے اور سارے کے سارے ابھی نہیں گیرے تھے لیکن اس نے فیلنگ کروانا شروع کر دی تھی یعنی کہ ابھی جو اس نے فرسٹ پروسیجر فرسٹ سیشن جو لیا ہے وہ والی جگہ اس نے فیل کروائی ہے جہاں پہ اس کے بال گیر چکے تھے اور ابھی سیکنڈ سیشن جب بھی کرواؤگے ان فیوچر وہ ان بالوں کہ ہوگا جو ویک وہ ہوں گے نمبر جو ابھی تھے جی اگر میں ابھی پاکستان میں ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا وہ ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پی آر پی ٹریٹمنٹ تو وہ کرواتے رہنا تو پھر یہ والی جو وہ ہر تین مہینے بعد ہوتی ہے دو تین دوپر تو وہ کروالیں تو یہ جو آپ کے بچے کچھ بال جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مضبوط ہو جاتے ہیں اور تھوڑا عرصہ زیادہ چلے جاتے ہیں لیکن تم پاکستان میں ابھی میں پاکستان میں ابھی تھا نہیں اسی لیے گرنے کا ویٹ کرو گے جب ایک سال تک جتنے گر سکیں تو گریں گے سال بات دوبارہ دوسرا سیشن ہوگا تمہارا پھر ایک دفعہ فیلنگ کروں گا اچھا چلیں یہاں پہ سیکنڈ کوشن پہ آتے ہیں کہ اپوانمنٹ وغیرہ ہم نے لے لی ٹھیک ہے اپوانمنٹ جب ہم آپ کو رابطہ ڈاکٹر صاحب کا رابطہ نمبر دے دیں گے اور وہ بہت اچھے ہیں بہت زیادہ اچھے ہیں وہ آپ کو اپنا وڈساب نمبر دے دیں گے آپ کو جو یعنی کہ کوشن ہوگا وہ آپ ان سے کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ کوئی ویڈیو نہیں ہمیں پیسے نہیں ملے ہوئے یا یہاں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں اپنا پرسنل ایکسپیرینس یعنی کہ ان سے میں نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کا ہے یعنی کہ میں کیا ہم بندوں ہم سے کانٹیک کر رہے ہیں کہ پوچھت رہے ہیں کہ کیسے کیسے وہ کہتے ہیں میرا پرسنل نمبر تم سب کو دے دو یعنی کہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم کور کر رہے ہیں یعنی کہ اس ساتھ تک وہ اتنے نائس ہے اچھا اب کوشن پہ آتے ہیں آپ نے کس طرح یہ ریفر کیا مطبع آپ کو کس طرح پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر ہیں مطبع یہ فلاں ڈاکٹر ہیں تقریباً تین چار بندوں نے انہوں نے یعنی کہ ہمارے چکوال کے جو ہے ان سے انہوں نے بال لگوایا تھے تو اچھا ریزلٹ آیا تھا تو اسی وجہ سے پھر میں اور میرا کزن گئے تھے اچھا یہ ریزلٹ انہوں نے دیکھا تھا ان بندوں کا اور اس کے بعد ہی گئے ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ ہی چلے گئے تھے مطلب وہ جو جنہوں نے بال لگوایا وہ ان کے فرنڈز میں سے آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب آپ جاتے ہیں اپوائنمنٹ بنواتے ہیں تو آپ کو کون سے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں ایک جب آپ کی اپوائنمنٹ بن جاتی ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ آئی وی وغیرہ کا یا کچھ اس طرح کا تو وہ آپ پاکستان میں ار جگہ پر کلینک کھلے ہیں یا سرکاری ہسپتار سے بھی کروا سکتے ہیں تو وہ ریپورٹ ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں اچھا یہ پہلا پروسس ہو گیا یہ پہلا پروسس ہو گیا جب وہاں جاتے ہو تو پہلے وہ فیسٹ لیتے ہیں یا پھر پہلے پروسیجر ہوتا ہے ہمارے تو یعنی کہ جان پچانتی تو پہلے ہمارے یعنی کہ انہوں نے اتنی فیسٹ نہیں لی لی لیکن وہ آپ سے پہلے آپ کو فیسٹ بتا دیں گے بتا دیں گے اچھا یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ پیسے کتنے پیسے والوں کے حساب سے ہوتے ہیں یا سر کے حساب سے کیا حساب ہے بالوں کے حساب سے نہیں اب بس فکس ریٹ ہے انہوں نے تقریباً یعنی یہ ایک سو بیس سے لے کر ایک سو پچاس آپ دالر میں بتا رہے ہو نہیں نہیں آن اہا ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار تک ایک لاکھ پچاس ہزار تک اور یہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح کہ میں نے اسپیٹر دیکھائے ان کا اور یعنی کہ ان کے پاس بقاعدہ اپریشن اپریشن تھیٹر مشہور ہیں لیکن ان کا اپریشن تھیٹر تھا دوسرا تھیٹر نہیں یہ اپریشن تھیٹر بہت کلین اور اپریشن تھیٹر اب تم امریکا سے گئے تھے جیسے ہم نے یہاں پہ ہوسپٹلز دیکھے ہیں ٹھیک ہے کلینی لیس کے حساب سے اچھا تھا یعنی کہ تم سیٹسفائیڈ ہو جی بلکل اچھا یہ قوشن ہو گیا اب بتاؤ پروسیجر کے بارے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تقریباً بہت کم ہیر ٹرانسپلینڈ والے ہوں گے جن کے پاس اپریشن تھیٹر ہوگا وہ سیٹفائیڈ ہیں دوسری بات ہے کہ تمہارا پروسس سٹارٹ ہوا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ تمہارے تو بال تھے جب مجھے یاد ہے جب تم گئے تھے تو تمہارے بال تھے پھر کیا ہوا؟ پہلے جو بال تھے وہ کار دی جگر آپ یعنی کہ آپ کو پتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں تو بے شک اس طرح مروانے کی جائیں اس طرح مروانے کی کیونکہ انہوں نے آپ کے پہلے بال ٹرم کرنے ہیں سب سے پہلے ٹرم کرتے ہیں ٹرم کرتے ہیں یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ پچھر لگاتے رہیں گے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلتا رہے پیچھے expelled کر میں چھوٹا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کو پین ہے وہ پوچھتا ہے ساتھ ساتھ بندہ تو حوش میں ہوتے ہیں صاحب کیا پھر ہے تو وہ جس جگہ پین ہے ہمیں گے پیچھے پین ہے ہم ہے کہ ایک ان کر کے پر پر س چاہتے ہیں پیچھے پیچھے پر پیچھے پیچھے پر پیچھے پر جس کے بعد وہ پتہ نہیں کہا کہ وہاں جکھیں گے ہم نے کہا نہیں ہے والا ایک ہی نہیں ہے ہم نے کہا کہاں کھانا لگا ہے یہ دیکھنے والا کو پتہ ہے یہ اچھایی بات ہے ایک پہلے کا سیٹھنے کا سیٹھنے کیا ہے اس کے بعد وہاں جو اٹھیک ہے پتہ ہے کہاں کھانا ہے اس کے بعد ہم نے پہلے میرے بالنکالے پر اس کے بعد ہم نے پہلے گھلے پھر وہ شاید بھول کرتے ہیں اچھا انہوں نے پہلے تمہارے سارے بالنکالے پہلے ایک جو تو خود اتنا ہے آج تک ہم نے آسپطال پر آئے نہیں ہم تو ڈر رہا تھا لیکن کوئی ڈر نہیں ہے دوسری دن آپ پٹی اتار دیتے ہیں تو ایک دو پولی فیکس کے باہن وہ آپ نے لگوانی ہے تقریبا چین دن کی آپ کو مدیسن دیتے ہیں جس میں انٹی بیوٹک ہوتی ہے اور سوالنگ والی اور پین والی یا رات کو سونے والی یا ایک ویک کے لیے یا دس دن کے لیے آپ نے سیدھا لیٹنا ہوتا ہے پین بھی اتنی نہیں ہوتی اتنا سوجنا ہے اور باہر آپ کو پتا ہے پاکستان میں تھوڑی سی گندگی ہوتی ہے تو باہر یعنی کہ وہ ایک کیپ سی ہوتی ہے سرجن کیپ والی ہوتی ہے یا فوڈ ایریا میں جو لوگ پہنتے ہیں وہ آپ کو ساتھ دے دیں گی تقریبا چھے ساتھ آپ کو یعنی کہ جب آپ اور اچھا جب تمہارا پروسیجور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلے دن آپ نہا سکتے ہیں بالوں کو گیلا کر سکتے ہیں نہیں نہیں اس سے اگلے دن آپ نے ہی نہا سکتے آپ کو دو دن بعد پٹی اتارنی ہے تو تقریبا میں نے دو دن بعد پٹی اتاری تھی تو اس دن میں نایا نہیں تھا ویسے نانا تھا اسی دن نانا ہوئی آپ کو یعنی کہ بی بی جانسن شیمپو ریکمنڈ کرتے ہیں وہ پاکستان میں اتنا سا پانی اس میں ڈالتے ہیں مگے میں مگے میں ڈال کے آپ تھوڑا سا شیمپو ڈالیں اور پھر ہلکا لگا دریکٹ شاور کے نیچے نہیں کھڑا سکتے ہیں دریکٹ شاور کے نیچے نہیں تقریبا تم کونسی ڈیٹ کو گئے تھے میں یہ 20 جنوری کو اور آج 15 فیبرری ہے پچیس دن ہوئی دیکھو پیچھے اگر سر دکھاؤ تو کوئی زخم بھی نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیچھے زخم بھی نہیں اب اس کے بال پیچھے سے نکلے تھے تو بال تو وہاں پر نکل بھی آئے ہیں یہاں سے اس کے بال نکلے تھے اور انہوں نے اوپر لگائے ہوئے تھے اور اپسر نیچے کرو اب یہاں پہ بھی بال اس کے نکلنا شروع ہو گئے ہیں جنجنیریوں پر بال لگے تھے تقریبا کتنے ڈیز ہوئے ہیں پچیس دن ہوئے ہیں پہلے ویک کے بعد بندے کا سر تھوڑا سا پہلے دو تین دن باری باری رہتا ہے تو پھر ویک کے بعد بندہ تھوڑا سا ریلیکس فیل کرنے لیکن وہ آپ کو میڈیسن ساتھ دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا بڈی میں تھوڑا سا جیپ فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ تین چار کے سن میڈیسن ہوتی ہے لیکن باقی اہ سچ پینفل پروسیزر اب نہیں ہیں بلکل بھی نہیں ہے بس ایک انجیکشن جو لگتا ہے اس سے تھوڑی سی پین ہوتی ہے وہ بھی زیادہ تر بندے تو ساہل ہوتی ہے تمہارا کتنے گھنٹے کا پروسیزر ہوئے ہیں چھے گھنٹے لگتے ہیں ہر بندے کے چھے لگتے ہیں نہیں وہ چھے گھنٹے میں پھر وہ بھی ساٹسفائے کرتے ہیں اب یہ تو نہیں کہ اب جیسے تمہارا کزن گیا تھا اس کے کتنے گھنٹے لگتے ہیں چھے گھنٹے لگتے ہیں ان کے بالکل بال بلکل تھے ائرپورٹ لگ بنا ہوا تھے یعنی کہ ان کے زیادہ اچھے لگ گیا ہیں کیونکہ انہوں نے بال جو میرے تھے ان کو بچانا بھی تھا اور جہاں پہ جگہ فارغ تھی یا خالی تھی تمہارا انہوں نے زیادہ سوچ سوچ کے دیکھ دیکھ کے لگایا ہے اور جو بلکل گنجے بھائی تھے ان کا تو جلدی جلدی لگ گیا ہوگا اور ان کے لگے بھی اچھے کیونکہ ان کے جو جو بال لگتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اچھے تو ایک منت کے بعد اپنے ٹریٹمنٹ شروع کرنی ہوتی ہے ساتھ میں گولیاں ہوتی ہیں ایک گولی روز کی ہوتی ہے اور ایک ائرمیکس کا بارٹل سی ہوتی ہے وہ سپری کرنی ہوتی ہے اچھا جو بھی تمہارے بال لگے ہیں وہ گر چکے ہیں یا اوپر سے صرف گرے ہیں وہ شاید تھوڑے سی اوپر سے گر گئے ہیں مجھے کچھ ہے کچھ نہیں ہے لیکن وہ تقریباً تین منت تک جن بالوں نے آنا ہوا وہ آئیں گے انشاءاللہ اب تم پرسنلی کیا کہتے ہیں یا ڈاکٹر نے تمہیں کیا کہا تھا سارے بال گر جائیں تو بال لگوانے چاہیے یا جس طرح تم ابھی آدھے میں چلے گئے تو یہ بہتر ہوتا ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو بے شک آدھے میں چلے جائیں کیونکہ وہ پی آر پی ٹریٹمنٹ جیسے میں آپ کو بتایا وہ بھی شاید کچھ ہر سے بعد گریں آپ ان سے مشورہ کر لیں ان سے زیادہ میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ یہ سپانسر ویڈیو نہیں ہے یہ سارا کا سارا ہم اپنا پرسنل شیئر کر رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے کہنے پر اور ڈاکٹر کا نمبر ہم نیچے دیسکرپشن میں دے دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو پرسنلی آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے اپنے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ ساتھ چاہتے ہیں چاہتے ہیں اب ہی میں آیا ہوں بلکل اور آپ کو پتہ ہے رات کے ساڑھے بارہ 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 جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس پیزا ہے لگز تقریبا ہمارے تقریبا ہمارے ایت نائن انچز سنو ہے اور تم گاڑی بھی بہت سلو چلا کے آئے کام بھی تھوڑا سا بیزی تھا کیونکہ لوگ زیادہ تر گھروں میں بیٹ کر یادل کرتے ہیں تو خیر پھر بھی تینکیو سو مچ اور آپ لوگ بھی اس کا تینکیو کہہ رہے ہیں جو اتنے بزن سکیجول میں اس نے آپ لوگوں کے لئے ٹائم نکالا انشاءاللہ تین مہین بعد پھر آپ کو میں بال دکھاؤں گا ریزلٹ آئے گا اور ٹائم ٹو ٹائم میں اپنے بلوگ میں دکھاتی رہوں گی انشاءاللہ میرے کزن نے بھی لگایا جن کے بالکل ہی بال نہیں تھی بس پیچھے تھے اور یہاں سے بلکل ہی وہ گنجے تھے درمیان میں سے جیسے پورا گنجا ہوتا اور ان کے الگ شکر بہت اچھے لگے انشاءاللہ تمہارے بھی اچھے آجیں گے تمہارا نیکس سیشن جو گا اس میں اللہ کرے گا اور بہتر ہو جائیں گے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو کوئی اور قویشنز ہیں تو آپ لوگ نیچے پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو تینکیو سو مچ بکار اللہ حافظ کر دو میری ویورز کو پھر آئیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چلو بھئی تینکیو سو مچ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا